اسرائیل کے حملوں کے بیچ سعودی عرب نے غازہ میں یدویرام کی مانگ کی ہے سعودی عرب کے ودیشی منتری پرنس فیضل بن فران ال سعود نے کہا کہ غازہ میں ترنت یدویرام کا اعلان ہونا چاہیے جس سے غازہ میں مانگی مدد پہنچائی جا سکے تو یدویرام کی اعلان کی مانگ یہاں پر کی گئی ہے سعودی پرنس کی اور سے اور ایسے میں غازہ میں ترنت یدویرام ہونا چاہیے یہ ان کی اور سے کہا گیا ہے حماس اور اسرائیل کی یہ جنگ اور زیادہ بھیشن ہوتی چل رہی ہے اور اب تک کافی نقصان تمام لوگوں کو جرام ناغرک ہے ان کو پہنچ چکا ہے اور ایسے میں سعودی عرب کے ودیشی منتری پرنس فیزل بن فران السعود نے یہ کہا ہے کہ غازہ میں اب ترنت ید ویرام کا اعلان ہونا چاہیے جس سے غازہ میں مانوی مدد پہنچائی جا سکے کیونکہ اب بھی کئی سارے لوگ وہاں پر فسے ہوئے ہیں جن کا ریسکیو لگاتار کیا جا رہا ہے لیکن ان تک مانوی مدد آخر کیسے پہنچے یہ اب بھی بڑا سوال ہے جو لوگ وہاں پر فسے ہوئے ہیں ان تک مانوی مدد پہنچنا بہت ضروری ہے جس کے لئے یہ مانگ اٹھائی گئی اور اب آپ یہ سمجھئے کہ اس کا مطلب صاف ہے کہ حماس نے الشفاہ اسپطال کو نہ صرف اپنا سیف ہاؤس بنا رکھا تھا بلکہ یہی وہ جگہ تھی جہاں وہ بندکوں کو کب سے ملے کر رکھ چکا تھا اور جب اسرائیل دعویٰ کر رہا تھا تو دنیا کے کئی سنگتھن اس کے خلاف بولتے تھے لیکن اب ثبوت سامنے آ چکے ہیں اور اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ حماس نے الشفاہ اسپطال کو بندکوں کی جیل آخر کیوں بنایا ہے بہت ڈیٹیل سے یہ آپ دیکھے گا کہ کس طرح سے الشفاہ اسپطال کا یہ پورا کیمپس ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ الشفاہ اسپطال ہے اور اسی اسپطال کے نیچے یعنی کہ جو اسپطال ہے اسی کے نیچے یہاں پر سرنگ موجود ہے اور اسی سرنگ میں کہا جاتا ہے جو تصویر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سمجھانے کی کوشش کریں اس میں بندکوں کو رکھا گیا تھا اور اسی شفاہ اسپطال میں لگے سی سی ٹی وی میں تصویریں قیاد ہو گئی ہیں جس میں بندکوں کو بقاعدہ دیکھا تک گیا ہے یعنی کہ اسپطال کے نیچے سرنگ ملی اس کا دعویٰ کیا گیا الشفاہ اسپطال جو کی شروعات سے ہی سرکیوں میں ہے اب دیکھئے اسی اسپطال کے قریب دو بندکوں کے شب یہاں پر ملے ہیں یعنی کہ یہاں پر بندک کا شب یہاں پر ملا ہے جن کی تعداد فلال دو بتائی جا رہی ہے ایک شب یہاں سے برامد بھی ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ دوسرا شب بھی یہاں ملا یعنی کہ دو شب ابھی تک یہاں سے برامد ہو چکے ہیں اور ان سب کے بیچ میں دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ گھنی آبادی کے بیچ میں یہ اسپطال بسا ہوا ہے اور حماس کو یہ لگ رہا تھا کہ اسرائیل اس اسپطال کو بم سے اڑانے کا ضوخم نہیں لے گا دیکھئے جس گھنی آبادی کا ذکر میری سے یوگی لبینہ نے کیا یہ بلکل ٹھیک اسی طرف میں ہے جہاں پر شب ملا اس کی تصویر آپ دیکھ رہے اس ریڈ مارک کے ذریعے اور یہاں پر یہاں پر دو شب جو ملے ہیں اس لیے اس نے اس اسپطال کو یعنی کی اسپطال کو بندھکوں کی جیل بنانے کا یہ بڑا فیستہ لیا لیکن اسرائیلی سینہ کے یہاں پر پہنچنے سے پہلے جس اسپطال کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پہنچنے سے پہلے حماس کے زیادہ تر آتن کی بندھکوں کو اپنے ساتھ لے کر فرار بھی ہو گئے اور جس طرح سے اسرائیلی ناگرکوں کی شب اسپطال کے قریب ملے ہیں دو شب ابھی تک پائے جا چکے ہیں یہاں پر بندھک کا شب ملا ہے اور یہاں پر بھی بندھک کا شب پایا گیا ہے اب ان سے یہ لگتا ہے کہ یا تو وہ بندھک پہلے سے زخمی رہے ہوں گے اور بھاگتے وقت ان کی موت ہو گئے ہوگے یا پھر بھاگتے وقت ہی حماس نے انہیں مار دیا ہوگا یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کروس فائرنگ کا شکار بن گئے ہوں گے اسرائیل بھلی ہماس کو تباہ اور برباد کرنے کا دعویٰ کرے لیکن حقیقت میں اسرائیل غازہ ید میں بری طرح سے پھنستا جا رہا ہے اور کچھ ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ لیبنان کے ہزباللہ نے ایران کے ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف بڑی جنگ شروع کر دی ہے مر گیا ہماس اب لڑ رہا ہے ہزباللہ اسرائیلی سینہ کے دعووں کے مطابق پیتالیس ہزار ہماس کے لڑاکوں میں سے لگ بھگ دس ہزار لڑاکے اسرائیلی سینہ کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں تیرہ سو سرنگوں میں سے سات سو سرنگیں دباہ کرنے کا دعویٰ اسرائیلی سینہ کر رہی ہے اتری غازہ کی چالیس ہزار امارتیں دباہ کرنے کا دعویٰ آئی ڈی اف کر رہی ہے ایسی حالات میں اب ہماس کے بچے کھجے کمانڈر اور لڑاکے دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھلے ہی جنگ کے میدان میں غازہ پٹی اور ہماس کو بھاری نقصان ہوا ہو لیکن اب غازہ میں ہماس کا بدلہ ہزباللہ کے لڑاکوں نے لینا شروع کر دیا ہے ذرا دیکھئے ہزباللہ کے لڑاکے کتنے بے رہم اور غادک حملے اسرائیلی سینہ پر کر رہے ہیں اسرائیل اور ہماس کے بیچ شڑی جنگ میں اب لیبنان سیما سے ہزباللہ بھی اسرائیل پر اٹیک زوردار طریقے سے کرنے لگائے ہزباللہ انٹی ٹینک میسائلیں چھوڑ رہا ہے اسرائیل کی سینہ آئی ڈی ای یعنی اسرائیل دیفنس پورس دو مورچوں پر لڑ رہی ہے ایک غازہ پٹی اور دوسرا لیبنان بورڈر پر آتنگ کی سنگٹن ہزباللہ سے اسرائیلی میڈیا کے دابوں کے مطابق اسرائیل نے ستر سے زیادہ ہزباللہ لڑاکوں کو مار ڈالا ہے لیکن ہزباللہ چیپ حسن نسراللہ کی سیدھی دھمکی کے بعد ہزباللہ نے سیکھڑوں روکٹ سے اسرائیل پر بھیشن حملہ کر دیا ہے بموں کی بچھا دی چٹھائی بیروٹ نے لیا غازہ کا بک لیبنان کی طرف سے اسرائیل کے سینگٹھکانوں پر زبردست حملہ ہزباللہ نے کیا ہے خبروں کے مطابق دکشن میں حماس کے ساتھ یدھ کے بیچ لیبنان دوارہ بھاری بمباری سے اتری اسرائیل کو جٹکا لگا ہے اسرائیل کی آئیڈی اپنے خود مانا ہے کہ کچھ ہی منٹوں کے اندر ہی لیبنان کی طرف سے ایک کے بعد ایک پچیس راکٹ تاکے گئے ہیں اسرائیلی سینہ کے مطابق ہزباللہ کے راکٹ ساسا اور شٹولہ کی بستیوں کے پاس گرے ہیں لیبنان کی اور سے اتری اسرائیل پر حملے کو بدلے کی کاریوائی کے دور پر دیکھا جا رہا ہے ایسا اس لیے ہے چونکہ آئیڈی اپنے دکشنی لیبنان میں ہزباللہ کے کئی ٹھیکانوں پر بھائن کر بولہ باری کی ہے اس کے پہلے ہزباللہ نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے لیبنان کی اوپر اوڑ رہے اسرائیلی الویٹ هرمیس 450 برون پر ستا سی حوا میں مار درنے والی مسائل تاکی ہے به جنایتکاران جنگی فهمیان آنها در منطقه خوشدار میدهم که تا دیر نشده جنایت جنگی رژیم کودکوش جعلی مارقه حماس اب لڑ رہا ہے ہزباللہ ہزباللہ کے پاس ایسے روکیٹ ہیں جو اسرائیل کے کسی بھی حصے کو پیرگٹ کر سکتے ہیں اس کا اپنا سخشستر ون ہے جس میں ایک لاکھ سے زیادہ لڑاکے بتائے جاتے ہیں اس کے علاوہ ہزباللہ کے پاس دیڑھ لاکھ مسائل ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے ہزباللہ لیبنان کے سینہ سے بھی زیادہ طاقتور ہے اس کے پاس بیلسٹک مسائلیں بھی ہیں ہزباللہ حماس سے زیادہ سنگتھت اور طاقتور ہے ہزباللہ کے پاس اسرائیل سے لڑنے کا خوب تزوربہ بھی ہے اس کے پاس سب سے گھاتک آتمالہاتی دستیں ہیں گوریلہ جد میں اس کے لڑاکے ماہیر بتائے جاتے ہیں اسرائیل کے ایک رون نے 18 نومبر کو تڑکے دکشنی لیبنان کے شہر نباتی اے کے باہری علاقے میں ایک الیومینیوم سنیندر پر دو مسائلوں سے زبردست حملہ کیا تھا جس سے ہزباللہ کو بھاری نقصان ہوا تھا اسرائیل کے اس حملے کو لیبنان سمتھت گروپ ہزباللہ کو جواب کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ہم آپ کو بتا دیں بیتے ایک مہینے سے جاری حماس اسرائیل جنگ میں لیبنان اسرائیل کے خلاف اسلامی لیشونے ایک جور پھونے کی کوشش گئے لیکن اسرائیلی تھا ہوں پہنچوں کے سامنے عرب اور موسلم مولکوں کی ساری رانی تیتواز پھوکے وہی ناست بצورہ مدوיקت سלקטיבیت אבל מאוד מאוד نخوشہ ככל שנעמיק את הפעולה הזאת وکכל שנגביר آمہس ونشخک עוד מפکدות نفگہ בעد منہوں نکھسل עוד פעילים ونورید עוד رشי ארגונים کھ Aphra کھ جہل پر حملے کر رہی ہے لگ بھک 18 ہزار حملے ازرائیلی سینہ ویسٹ بینک اتری غازہ اور دکشنی غازہ میں کیے ہیں اتری غازہ سے بھاگ کر دکشنی غازہ پہنچے فلسکینیوں پر دوہری مار پڑ رہی ہے تازہ خبر کے مطابق ازرائیل نے ایک پر پھر سے زبالیا کیمپ پر بھیشن ہوای حملہ کیا ہے اس حملے میں 80 سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے کی ریپورٹ ہے زبالیا کے اس ریفیوزی کیمپ میں سنیخت راشتہ کا ایک سکول بھی ہے جسے شیلٹر ہوم کے روپ میں استعمال کیا جا رہا تھا میڈیا ریپورٹس کے مطابق یہ غازہ کا سب سے بڑا ریفیوزی کیمپ ہے پچھلے مہینے بھی اس ریفیوزی کیمپ پر ائرسٹرائک ہوئی تھی جس میں 150 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے زبالیا میں حماس نے دکھایا سفید جھنڈا جاعتنے آپ کے ساتھیں گے ج irregular ڤا ہی علیہ میڈیا ریپورٹس کے مطابق 18 نومبر کے صبح زبالیا ریفیوزی کیمپ میں سنیوکت راشدوارہ سنچالی تیک سکول پر ایئر شٹرائک ہوئی اس حملے میں پچاس لوگ مارے گئے وہیں یہ دوسری بیلڈنگ پر بھی حملہ ہوا جس میں ایک ہی پریوار کے 32 لوگ مارے گئے ان میں 19 بچے بھی شامل ہیں اس ریل اور ہماس کے بیٹ چل رہے ید میں مرنے والوں کی سنکھیال لگاتار بڑھتی جا رہی ہے 12000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اتری غازہ میں بچے فلسطینیوں کے بھوکے مرنے کی نوبت آ چکی ہیں جبکہ ہماس کے لڑاکے سفید جھنڈا دکھا کر اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ خبروں میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ تباہ غازہ میں مر رہے لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں بچا ہے پیاز کھا کر فلسطینی اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں غازہ کے گودام میں رکھا ہوا سیکھنوں ٹن پیاز اس وقت اتری غازہ میں لوگوں کو بھوک سے بچانے میں استعمال ہو رہا ہے لیکن سوال اڑتا ہے کہ آخر پیاز کھا کر فلسطینی کب تک اپنی جان بچا پائیں گے مر گیا ہماس اب لڑ رہا ہے ہزباللہ ایتھر ایران کے راشعبادی سید ابراہیم رائیسی اس بات سے خوف میں آ چکے ہیں کہ ہماس کو ازرائیل دوڑا دوڑا کر مار رہا ہے اس بلہ کے کمانڈروں کی ٹارکٹ کلنگ ازرائیل کر رہا ہے اور مسلم ملک صرف بیانوازی کر رہے ہیں زمین پر ایک بھی مسلم ملک ازرائیل کے خلاف بڑی جنگ کرنے کو ابھی تک تیار نہیں ہوا ہے ہماس کی پولٹیکل ونگ کا چیف اسمائل ہانیا قطر میں بیٹھ کر صرف بیانوازی کر رہا ہے لیکن خود گازہ کے آنس پاس بھی فٹک نہیں رہا ہے ادھر ازرائیل کے پردھان منتری سے لے کر رکشا منتری تک ازرائیلی سینکوں کے بیچ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ہماس اور اس کے سمتھن کرنے والے ہر لڑاکے کو چنچن کر مار رہے ہیں اور مارتے رہیں گے ازرائیلی سینہ نے نیشنل سیکیورٹی ووٹس کے کمانڈر میجر جنرل جہاد موحسن اور اس کے پورے پریوار کا صفایہ ازرائیل نے ہوای حملے میں کر دیا ایران، لیبنان، سیریا، جھوڈن اور ترکی کے دم پر ہماس بھلے ہی اترا رہا ہو لیکن ازرائیل نے دکھا دیا ہے کہ چاہے ہماس ہو یا پھر ہزبولہ ایران چنچن کر ایک ایک دشمن کو دبا کر دے گا ذرا ازرائیل کی آئیڈی اف کے ہوای حملوں کے اس ویڈیو کو دیکھئے غازہ پٹی اور ویسٹ بینٹ میں ہوای حملوں میں فلسطین اور ہماس کے لوگوں کی امارتیں تربوز کی درب پھٹ رہی ہیں ازرائیل کے توفانی ہوای حملوں میں بموں کے دھما کے ایسے امارتوں کو اوڑا رہے کہ جیسے توفان میں پیڑ اکر دائی ہے سبالیا میں ہماس نے دکھایا سفیر جھنڈا ہماس اور ہزبولہ کی تباہی کے ان تصویروں نے عرب دیشوں میں بھائنگ کر گصہ بھر دیا ہے اس سوقت بائیس عرب ملک ازرائیل کے پھون کے پیاسے ہو چکے ہیں ازرائیل، ہماس اور ہزبولہ کے بیچ مچھی کونی جنگ ہر دن اور کھونی ہوتی جا رہی ہے اب تک جنگ میں دونوں طرف سے 12,000 سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے ادھر کاسا پٹی میں ہوئی بمباری میں 11,000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے ITF نے غازہ پٹی میں 16,000 سے زیادہ ہماس کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا ہے ہماس اور ہزبولہ دونوں کا مقصہ دیکھ ہے دونوں ازرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹانا چاہتے ہیں ہزبولہ نے اتری ازرائیل میں نرسنگھار کرنے کے لیے 5000 سپیشل لڑاکوں کو تیار کیا ہے جو پلک جھپکتے ہی ازرائیلی لوگوں کو مات سکتے ہیں اسی لیے لیبنان گورڈر پر ازرائیلی سینہ نے دو کلومیٹر کے علاقے میں موجود گاؤں سے ازرائیلی لوگوں کو ہٹا دیا ہے ازرائیل بھی جانتا ہے کہ ہماس اور ہزبولہ کے ساتھ ساتھ ستاون مسلم دیشوں سے بھی اسے جنگ کرنی پڑ سکتی ہے اسی لیے بائیڈن نے نیتانیاہو کا سینہ ٹھوکتے ہوئے اشارہ کیا ہے کہ آئیسس سے بھی زیادہ خطرناک ہو چکے ہماس کے صفائے میں امریکہ ازرائیل کا ساتھ دے گا اب غازہ جن ارب ید بنام یورپ ید ہو چکا ہے ہماس کے ساتھ ایران اور ہزبولہ زبردست طریقے سے دے رہے ہیں ازرائیل بھی جانتا ہے کہ ایران کے پانچ دشملہ ساتھ پانچ لاکھ سینکوں سے جنگ کرنا ذرا بھی آسان نہیں ہے جبکہ ہزبولہ کے پینسٹھ ہزار لڑا کے ازرائیل کو تباہ کرنے پر آمادہ ہے ازرائیل کے پاس صرف ایک دشملہ ساتھ تین لاکھ سینک ہیں ازرائیل کی چار دشملہ چھ پانچ لاکھ کے ریزر فورس کو جوڑ کر بھی ازرائیل ایران کے آس پاس نہیں ٹکتا ہے اب دیکھنا ہوگا ازرائیل ہماس اور ہزبولہ سے کیسے نپڑتا ہے موسیقا